ہیلو فرینڈز آج میں جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ چھوٹے بڑے سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے یہ اُبلے آلو انہیں آپ اُبال لیں اور اچھے سے تھنڈا کر لیں مجھے یہ دیس مورننگ میں ٹیفن کے لیے چاہیے تھی اس لئے میں نے آلو رات میں ہی اُبال لیے تھے اور فریج میں رکھ دیے تھے ساتھ میں لے لیں گے ہم آدھا کٹوری آراروٹ اور ایک میگی کا پیکن اگر آپ کے پاس آراروٹ نہ ہو تو آپ کون فلور بھی لے سکتے ہیں اب آپ میگی کو کرمبل کر لیں میگی کے ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسیز چاہیے تو آپ اس کو اسی طرح سے دوڑ دوڑ کر باریک کر لیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کتنے اچھے سے باریک کر لیا ہے اب جو بوائل ڈالو تھے انہیں اچھے سے ہم میش کر لیں گے آلو پوری طرح سے تھنڈے ہیں تو اس لئے مجھے اب بائنڈنگ میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے آراروٹ اور ساتھ میں جو میگی مسالہ تھا اسے بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب آپ اسے کتنا سپائسی بنانا چاہتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہلدی پاوڈر، دھنیا پاوڈر، نمک، لال مرچ اور کالی مرچ کا پاوڈر اب ان سب مسالوں کو آلو کے ساتھ اچھے سے ملا لیں گے اور اس کا ایک سوفٹ ڈو تیار کر لیں گے دھیان رکھیں کہ آپ کو اس میں پانی کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا ہے تو بس اس طرح سے ہمیں اس کا ایک سوفٹ ڈو تیار کرنا ہے اگر آلو آپ کے ہاتھ میں چپک رہا ہے تو آپ تھوڑا سا تیل لگا لیں اب تیل لگانے کے بعد یہ آپ کے ہاتھوں میں چپکے گا نہیں تو آپ اس کے ایزیلی بال بنا پائیں گے اب اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں یہ جو ریسیپے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کسی بھی پارٹی ٹائم یا ایوننگ ٹی میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اب بالز بنانے کے بعد ہم لیں گے نیکسٹ اسٹیپ اب جتنی بھی بالز آپ نے بنا کے تیار کری ہیں انہیں میگی کے اوپر ڈالیں اور میگی کو اس کے اوپر اچھے سے کوٹ کر لیں اب جب تک ان بالز کے اوپر میگی کی کوٹنگ چل رہی تھی تو میں نے سائٹ بائی سائٹ تیل بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دھیان رکھیں کہ تیل آپ کا اچھی طرح سے گرم ہونا جائیے اب آپ کو دھیرے دھیرے ہلکے ہاتھوں سے انہیں تیل میں چھوڑ دینا ہے اور جب تک یہ اچھے سے ایک طرف سکھنا جائیں آپ کو ان کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا ہے جب ان کا کلر ہلکا گولڈن براؤن ہو جائے تو ان کو آپ پلٹ لیں تو بس اس کے بعد میں نے انہیں نکال لیا ایک بیچ میں لگ بھگ چار یہ بنے تھے پھر میں نے نیکسٹ بیچ ڈالا اور اسے بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک تل لیا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی جھرور بتائیے گا اور آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے آگے بڑھنے کا ہنسلا بھی ملتا ہے تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بولیے گا تو بس اس طرح سے میں نے دوسرا بیچ بھی تیار کر لیا آپ انہیں میگی کٹلیٹ کہہ سکتے ہیں چلیے آپ اپنے طریقے سے انہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن یہ کھانے میں بہت تیسٹی ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں